ویلکم ٹو سیزر لینڈ ایک سو اسی کلومیٹر ڈرائیف پر ہم جرمنی سے سویزر لینڈ کی طرف روانہ ہوئے ہم اس وقت فرانس اور جرمنی کے بارڈر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں بیچ میں ادھر ایک ریور بھی ہے اس ریور کا نام ہے رائن جس میں بہت کافی زیادہ ورل ورل ٹو میں لڑائیاں ہوئی تھی فرانس اور جرمنی کے بیچ میں تو یہ بیچ میں صرف ریور ہی ہے ان کا بارڈر آئی ہے یہ سویزر لینڈ کے بارڈر ہے تو یہ بس کیمرے لگائی ہوئے رولیز کڑی ہوئی ہے لیف سائٹ پر گیا ہے رائٹ سائٹ ہوگی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں اگر مشکوک سا ہو تو سائٹ پر کر لیتے ہیں مرنہ ایک سیکیورٹی چیک ہے بچ من سے مثالوں میں سنتے آرہے سویزر لینڈ انتہائی خوبصورت ہے آج وزٹ کا موقع ملا پہنچتے ہی ہر طرف غور سے دیکھ رہے تھے اور وہ مثالیں سارے کے سارے درست ثابت ہوئے سویزر لینڈ کو آفشاروں کا ملک بھی کہا جاتا ہے بلند و بالا سرسبز پہاڑوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے خوبصورت بھی ہے سیاہ کے لیے مقبول بھی ہیں یہاں پر سارے سہولیات بھی ہیں اس ملک کے دلکش قدرتی مناظر عالمی میار کے سہولیات اور وسیع انفرسٹرکچر کی وجہ سے ہر سال لاکھوں سیاہ یہاں کا رخ کرتے ہیں انٹر لاکن اس علاقے کا نام ہے گرینری آپ دیکھ لیں جس طرح کے لوگ مثالوں میں یاد کرتے ہیں سویزر لینڈ کے گرینری کو تو اس وقت آپ دیکھ لیجئے واقعی میں خوبصورت بھی ہیں گرین بھی ہیں اور سب کچھ اگر آپ آبادی کو بھی دیکھیں ایک خاص طریقہ اکار کے تحت بنایا گیا ہے یہ نہیں کہ روڈس بر کسی نے تجوزات کیے ہیں اور صفائی کو آپ دیکھیں کہیں پر بھی آپ کو کورا گرکٹ ڈبے وغیرہ نظر نہیں آئیں گے یہ جو خوبصورتی ہے واقعی اللہ نے ان کو دنیا میں ہی جنت دیا ہے بہت خوبصورت علاقے ہیں یہ مین جو انٹرلیک پر وہ یہ ہے وہ خوبصورتی تو یہاں کی بے شکلوں کو بہت پیر کرتے ہیں کہ صحات یہاں پر سارے لوگ کوئیزم یہاں پر لوگاں ایلپس پہاڑی سلسلے کی پکڑ میں واقعی حسین ملک صاف ماحول خوشگوار موسم جڑی بوٹیوں اور پولوں کی خوشبوداریوں کی وجہ سے دنیا بر کے سیاہوں کو مگن کرتی ہے مہم جوئی کے شکین حضرات کے لیے سویزر لینڈ میں ناختم ہونے والے سرگرمیاں موجود ہیں مثلا ہائیکنگ، سکینگ، سنو بارڈنگ، پیرگلائیڈنگ، بوٹنگ اور سب سے مشہور ٹرین ٹور، ہیلیکاپٹر ٹور، کیبل کارز کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ڈرائیف سے بھی خوب مزے لے سکتے ہیں سویزر لینڈ میں نہ صرف ایڈوینچر ہیں بلکہ تاریخ اور ثقافت بھی بہت زیادہ ہے یہاں میوزیم تاریخی مقامات، رسومات اور روایات سے جڑا ٹوریزم بھی بہت ہے یہاں چار زبانیں بولی جاتی ہیں جس میں جرمن، فرنچ، اٹالین، رومانش ہے یہ ملک چاکلیٹس، چیز اور گڑیا بنانے میں پوری دنیا میں بہت مشہور ہے اس ملک کی امیری اور بہترین ایکانومی کا راز بھی یہاں کا ٹوریزم ہے قدرتی مناظر کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاہ کا یہاں آنا ان کی خوشحالی کا سبب بنا ہے سویزر لینڈ کو امن کا گہوارہ بنانے میں اہم کردار ان کی مضبط سوچ اور پولیسیز کا ہے اٹھارہ سو پندرہ کے بعد یہ نہ کسی سازش کا حصہ رہا ہے اور نہ ہی کسی جنگ میں شامل ہوا ہے یہ خوبصورت ملک اس کی مستقیم جمہوریت کی بنیاد پر معروف ہے جہاں شہری، اندرونی اور آئینی کا روائی کی راہ میں شرکت کر سکتے ہیں سویزر لینڈ بین الاقوامی مالی مرکز کے طور پر بھی مشہور ہے جس کے بینکنگ رازداری قوانین بہت مضبوط ہیں اگرچہ یہ پچھلے کچھ سالوں میں کچھ کمزور ہوئے ہیں سویزر لینڈ کے لوگ بہت معذب ہیں مسلسل عالمی زندگی کی میار کے انڈیکس میں اونچے ردوے پر رہتے ہیں یہاں تعلیم، صحت کے بہترین تنظیم اور انتظامات ہیں سویزر لینڈ میں سفر کرتے وقت آپ بہ آسانی یورپ کے بلند ترین چھوٹیاں دیکھ سکتے ہیں ایلپس کے بلند و بالا پہاڑوں میں زیادہ تر حصے سال بارہ مہینے برف کے چادر اوڑے رہتے ہیں ایک طرف سر سبزی اور دوسری طرف برف کی سفیدی کا منظر دل کو بہلاتا ہے سویزر لینڈ میں مختلف جگہوں میں ہم ڈرائیو کر رہے ہیں ہر سائٹ خوبصورت ہے خوبصورتی کی انتہا ہے اور جس طرح کہا جاتا ہے سویزر لینڈ کو آبشاروں کا ملک تو بالکل آبشار یہاں پر بہت زیادہ ہے اسی ایک پہاڑی پر ہمیں تقریباً تین آبشار نظر آرہے ہیں اس وقت بیگراؤنڈ کا آپ غور سے دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ فیک ہو یا صرف فریم لگا ہو لیکن دراصل یہ حقیقت ہے سویزر لینڈ ہے ہم اس وقت سویزر لینڈ کے حسین علاقے لوٹر برنن میں ہیں جو کہ حسین میڈوز کے لیے کافی مقبول ہے اس کے علاوہ زیوریخ ایک بڑا اور مشہور شہر ہے جس کو فائنانشل حب یا تجارتی مرکز بھی کہا جاتا ہے یاد رہیں سویزر لینڈ کا دار الخلافہ برن ہے بات مشہور شہروں کی ہو انتہائی مشہور شہر جینیوہ بھی سویزر لینڈ میں ہی ہے لوگ اس کو آمن کا دار الخلافہ بھی کہتے ہیں کیونکہ بہت سے انٹرنیشنل اورگنائزیشن کے ہیٹھکوارٹرز یہاں پر موجود ہیں مثلا یونائٹیڈ نیشنز، ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن، ریٹ کروس آئی سی آر سی، ڈیپلومیٹک اور ہیومینیٹیرین اورگنائزیشن وغیرہ وغیرہ سویزر لینڈ کے موسم کے بارے میں معلومات ویسے تو ہر وقت سیاہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن جون سے اگست یعنی گرمی میں ان کا پیک سیزن رہتا ہے اندینو ریٹس پرائزز بہت ہائی ہوتے ہیں اپریل، مای، موسم بہار، سپتمبر تا اکتوبر خزان کا موسم سیاہ کی تعداد بھی نارمل اور ریٹس بھی دسمبر سے فیبرری، موسم سرما، اندینو، سویزر لینڈ، برباری اور مختلف سنو سپورٹس کے لیے کافی مشہور ہے جس طرح سکینگ، سنو بورڈنگ بغیرہ وغیرہ سویزر لینڈ سے ہم روانہ ہو چکے ہیں ایڈلی کے طرف جتنا بھی ہم سفر کر رہے ہیں جگہ آپ رائیڈ لیفت دیکھ رہے ہیں انتہائی خوبصورت آپ نے دیکھ لیے ٹرین ہے یہاں پر انفراسٹرکچر ہے بے شمار ٹنلز ہیں اور اس وقت بھی جس ٹنل سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہے گوتار ٹنل جو کہ سترہ کلومیٹر بڑا ہے یورپ کا سب سے لانگیسٹ ہے بالکل 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 عام Blue اور اس کے اوپر جوہے ہیں ہیلپنس کے پہاڑ ہے ہیلپنس کے پہاڑ کے نیچے انہوں نے یہ ٹنل بالکل سیدھا بنایا ہوا ہے یہاں سے جیسے ہم نکلیں گے تو ایٹلی میں بس ان اٹلی میں ہو جائے ہیں ایٹین ایٹی اٹی ٹو 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 ٹائمی اٹلی میں میں یہ پیار ٹائم امر ہوا تھا تو اگر دیکھا جائے تقریباً ایک سو اکتالی سال پہلے یہ ٹرنل بنا ہے جو بہت امیزن ہے یہ ہم اٹلی داخل ہونے والے ہیں باورڈر پہ ہم پہنچ گئے ہیں سویس اور اٹلی کے مابینی سے پہلے ہمارے ذہن میں تھا کہ شاید دس کلومیٹر ہوگا لیکن یہ کافی فاصلہ ہم تھے کر چکے ہیں اٹلی کے بارڈر کیاسو ہم داخل ہو گئے ہیں اور میلانو تک کتنا فاصلہ ہے رومین بھائی میلانو تک ہے ایٹی فائیو کلومیٹر میلانو سے پہلے ہم نے کھدر جانا ہے کھوم ہو جائیں گے یہاں پر ایک ریسٹورنٹ ہے پاکستانی وہاں جائیں گے وہاں پر ڈینر کریں گے اور اس کے بعد اپنا سفر جاری ہے اچھا اس وقت ہم پہنچ گئے کھومو سویزن لنگ سے ڈرائیف کیا پہنچ گئے اٹلی میں ہیں کھومو علاقہ ہے شہر کا نام ہے یہاں پر ڈینر کریں گے اور پھر آگے سفر کو جاری دیکھیں گے میلان دیکھتے رہیں میلان شہر ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں اس ہوتل میں ہمارا سٹے ہو گا کھل شہر بھی دیکھتے رہے ہیں دیکھیں گے کیا ہے اس شہر میں خاص یہ انشاءاللہ ڈیٹیل کل شہر ہو گا آپ کے ساتھ نیکس فلوگ میں دیکھیں گے